شیرو اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے گھر میں چوہے تنگ کر رہی ہوں تو پھیکا کربوزہ چوہوں کی بیل کے سامنے رکھ دو چوہے گھر سے بھاگ جائیں گے اگر واشروم سے بدبو بہت زیادہ آتی ہو تو واشروم میں ماچس کی دو تین تیلیاں جلادیں بدبو ختم ہو جائیں گے نہارمو گھڑے والے پانی میں ایک چمچ نمک ڈال کر پینے سے پورا دن میدہ تند رست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوتا رات کو سر کے پاس لہسن کی چند دلیاں رکھ کر سونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اگر سبزی کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنا ہے تو سبزی میں ادھرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ تو سبزی کبھی خراب نہیں ہوگی بدن پر ڈیزل لگا کر سونے سے مچھت نہیں کارتے بیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی کم ہوتی ہے مکڑی کے جالے کو ناف پر رکھو پیٹ کم ہو جائے گا لیسن کا ایک دانہ سر میں رکھو تو جویں بھاگ جاتی ہیں پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے سر میں درد ہو تو ماتھے پر بھنڈی کاڑ کر مسل دیا کرو زکام ہو تو سفیدے کے پتے کو سونگو زکام ختم ہو جائے گا جلی ہوئی جگہ پر ابلہ ہوا آلو لگا دو جلنے کا نشان ختم ہو جائے گا گوشت خوا کر جامن کھالو ہمیشہ جوان رہو گے جامن کا رس بھی کر جمع کرنے سے منی گاڑی ہو جائے گی عورت کو عملی کھلا دو جمع کرو تو تمہیں طاقت ملے گی نفس پر تیلوں کا تیل لگا کر جمع کرو نفس ٹائٹ ہو جائے گا انگور کھا کر سونے سے میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا پرانے بخار کے لی پودینے کا پانی پیلو بخار ٹھیک ہو جائے گا بالوں میں آملے لگاؤ سو سال تک نہیں گریں گے نہارمو زیرہ کھانے سے گردے صاف ہو جاتی ہیں روٹی کھا کر لیمو چاٹ لو کھانا حضم ہو جائے گا برینڈ کٹ لو تو پیاس کٹ کر لگاؤ سوجہ نہیں ہوگی بدن پر دانے ہو تو کڑوے کریلے کا پانی پیلو دانے ختم ہو جائیں گے سامپ کٹ لے تو پیاس کٹ کر لگاؤ زہر نہیں چڑے گا امرود کے کچھے پتے چبانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا کمرے میں مری ہوئی لال بیک رکھ دو چوہے بھاگ جائیں گے مرگی کے کچھے انڈے کھانے سے سانڈ جیسی طاقت آتی ہے کپڑے پر سیاہی کا داکھ لگ جائے تو داکھ پر کالا نمک چھڑک دو دو دالوں داکھ مٹ جائے گا ناخن بڑھ جائیں تو مرد کی جماع کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے بدن میں گرمی ہے تو املی کا شربت بنا لو پشاہ پیلا ہے تو لیسن کھالو پشاہ موٹی کی طرح سفید آ جائے گا کبز ہے تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھالو کبز کھل جائے گا روز دوپہر کو بادام کا پانی پیا کرو دیر تک جوان رہو گی اگر ناک بند ہے تو سفیدے کے پتوں کی بھاپ لو ناک فوراں کھل جائے گی پخانے والی جگہ پر درد ہے تو شکر گندی کا چھلکہ لگاؤ درد فوری آرام آئے جائے گا شیطود کھا کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے نیم کے پتے ساتھ رکھ کر سونے سے مچھت نہیں آتے رات کو کلونجی کا استعمال ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے رات کو بائیں جانے بھوکڑ سونے سے دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بھناوہ ستہ کھانے سے گھوڑے جیسی بدن میں طاقت آ جائے گی سخت بدن والے مرد کو عورت پسند کرتی ہے بدن کو سخت کرنے کے لیے روز نہار مو دودھ میں کچھے انڈے ڈال کر پیا کرو مو سے بدبو آتی ہے تو رات کو سونے سے کبر الائچی چبا کر سویا کرو صبح مو سے خوشبو آئے گی سبت مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے اس کے اوپر والے ڈنڈیاں توڑ دیں اسی طرح مرچیں کافی دنوں تک فریش رہتی ہیں باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے دیکسی میں پانی عبال کر اس میں چاول ڈال دیں ایک عبال آنے کے بعد چھان لیں اور دم پر رکھ دیں پیاس کو کرسپی اور اچھا بران کرنے کے لیے پیاس کے سلائس کو دہی میں پندرہ منٹ تک بھگو دیں اور پھر فرائی کریں اس سے پیاس کا رنگ اچھا آئے گا جب بھی آلو بالیں تو اسے گرم گرم چھیل لیں تھنڈا ہونے کے بعد چھیلنے میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں دو کھانے کے چمچ چاول کارٹا ملا دیا جائیں تو پکوڑے خستہ اور لسیس ملتے ہیں جو عورت گڑھ کھانے کو معمول بنا لے اس کا حاسمہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا میتہ بھی خراب نہیں ہوگا اور ذہن تیز ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑاہی میں تین بوند لیمو کا رس ڈال دیا جائے تو تلی ہوئی چیز اپنے اندر تیل کم جذب ہوگا اور اس مہنگائی کے دور میں تیل کی بچت بھی ہوگی ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھیرے پینٹنگ چمک اٹھے گی سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں پانچ عدد سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں پانچ عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ پیس کر ڈال دیں سالن مزیدار اور گاڑا ہو جائے گا پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے امیزے میں دو چائے کے چمچ گرم تیل کے ڈال دیں زکام اور ٹائی فائیڈ بخار چند روز تک دن میں دو بار آدھ آدھا پیالہ موسمی کے رس میں دس دس بوند ادرک کے رس کو ملا کر پینے سے زکام دور ہوتا ہے بخار میں خاص دور پر ٹائی فائیڈ بخار میں موسمی کا رس پینے سے فائدہ مند ہوتا ہے حیرتوں کے مجھ پر پہاہ ٹوٹ رہے تھے ہر بات سے ایک بات نکلتی تھی اور وہ یقیناً بہت ہی حیران کن ہوتی تھی چند دنوں کے بعد میری شادی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ لڑکا کون ہے لڑکا کیسا ہے اور نہ ہی میری ماں نے مجھے بتایا تھا بس مجھے اتنا معلوم تھا چونکہ ماں کی طبیہ ٹھیک نہیں وہ جلد جلد مجھے ایک مضبوط سہارہ دینا چاہتی تھی لیکن جب سے خالہ آئی تھی مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور ابھی ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی کسی عام انسان سے نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا سے ہو رہی ہے یہ سن کر مجھے خوف سانے لگا بچپن سے بڑے ہونے تک میں ہمیشہ خواجہ سراوں سے ڈرتی آئی ہوں مگر مجھے دکھ تھا کہ آخر ماں نے ایسا کیوں کیا لیکن میں اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے اسے پوچھ بھی نہ سکی کہ آخر کیوں ماں میری شادی نہ عام انسان سے ہو رہی تھی اور نہ ہی عام حالات میں ہو رہی تھی میری طرف سے صرف ماں اور خالہ تھی اور ایک مامو جبکہ لڑکے والے نہیں بلکہ دوسری طرف صرف و صرف لڑکا تھا اور اس کے دو دوست یا اس کے استاد تھے شاید عجیب خوف میرے دل پر ہاوی تھا بڑے مسترب سی میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اس وقت مجھے بچپن کے تمام کسے یاد آنے لگے کہ کس طرح ہم ان کا مزاک اڑاتے تھے ڈرتے تھے مجھے آج بھی یاد تھا کہ جب کوئی خاجہ سیرا میرے پاس آتا میں ڈر سے رونے لگتی مگر اب میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی یہ سوچ کر میری تمام تر کیفیات پر ہا بھی تھی اور کچھ خاجہ سیراوں کا ایمیج میری نظر میں گرانے کا کردار ٹی وی پر لگنے والے ڈراموں نے کیا تھا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی میں امی کو روک سکتی تھی بلکہ مجھے تو یہ لگنے لگا تھا کہ بچپن میں جب مزاک اڑاتی تھی تو اب اللہ پاک اس کا بدلہ لے رہی ہے یا مقافات عمل ہو رہا ہے وہ سب کچھ میرے آگے آ رہا ہے خیر اللہ اللہ کر کے وہ دن آ گیا جب میرا نکاح اور رکستی تھی در سے میرے ہاتھ پوں کام پر رہے تھے مگر کسی نے غور ہی نہ کیا تھا آخر کوئی غور کرتا ہی کیوں زندگی میری تباہ ہونے جا رہی تھی باقی کسی کو کیا فرق پڑنا تھا بے اختیار انتہا کا رونا آیا مجھے اپنی ایسی قسمت پر نکاح کے بعد جب مجھے اس خاجہ سرہ کے پاس بٹھایا گیا تو میں نخوت سے مو پھیر لیا کہ نہ جانے اب کیسے گزاروں گی میں اپنی اور رکستی کے وقت دو مجھے اتنا رونا آیا مگر میں اپنے آنسو پھی گئے کہ ماں مبارک ہو آپ کے سر سے اتر گئے لیکن ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا اس وقت میں نے خیر جب مجھے خاجہ سرہ گھر لے آیا تو کوئی شک نہ تھا کہ اس کا گھر واقعی میں قابلہ دیت تھا چھوٹا تھا مگر پیارا تھا لیکن فائدہ ایسے مکان کا میں یہ سوئی سوچ کر مو ماری جا رہی تھی جب اس نے مجھے مو دکھائی دی تو اسے بھی میں نے ہاتھ مار کر گرا دی اور کہنے رگی اب اتنے برے وقت بھی نہیں آئے میرے کہ میں تم جیسے انسان سے مو دکھائی لوں وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور میں اب تھوڑا سا سکون میں آئی میں جا کر اپنا لباس تبدیل کر کے میں نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی نماز کے بعد میں نے قرآن کھولا اور وہ پڑھنے لگی مگر ایک آیت کے ترجمے پر آ کر میری انگلی رکھ گئے جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کسرت سے مرد و عورت پھیلا دیے یہ پڑھ کر مجھے بچینی ہونے لگی یہ میرا جوڑ ہے اور میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ جوڑا اللہ نے بنایا ہے اور خدا کی بنائی چیزوں میں نقص نہیں نکالے جاتے اس رات کے بعد میں خاموش ہو گئے لیکن جب جب میں اس کا چہرہ دیکھتی مجھے اسے نفرت ہونے لگتی اس کا گیٹ اپ سب کچھ دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا اور وہ اس کے پاؤں میں مجود پائل کی چھنکار اوف نفرت مجھے نفرت ہونے لگی تھی اس انسان سے حالبتہ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ایک ایک چیز میرے کہنے سے پہلے گھر میں مجود ہوتی تھی اور جیسا گھر میں نے ڈراموں اور فلموں میں خاجہ سراؤں کا دیکھا تھا اس کا ویسا گھر بلکل بھی نہ تھا بلکہ یہ گھر بہت ہی نفیسا تھا دو کمروں پر مشتمل اور ایک ڈرائنگ روم تھا جس کو ٹی وی لانچ کہنا بھی غلط نہیں تھا اور ایک چھوٹا سا کیچن تھا نہایتی صفائی سترائی سے رکھا گیا اس گھر کو میرا شہر میری خوب خدمت کرتا تھا میرے لیے نینے کپڑے اور جودے لاتا اس کی جائے اس واقعے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی لیکن یہ سم مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا وہ جہاں آتا تھا میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی میرے کمرے میں ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی پہلے تو میں وہاں نہیں کھڑی ہوتی تھی مگر گزرتے وقت کے ساتھ مجھے لگا کہ ایک اینڈ خانے میں رہ رہی ہوں تو پھر کبھی کبار وہ کھڑکی کھول کر ادھر ادھر کھڑی ہو جاتی گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھتی ان بچوں کو دیکھ کر مجھے خیال آتا کہ کاش میرے بھی بچے ہوتے لیکن میں سب اگنور کرتی اپنی سوچ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتی بلکہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیتی اتنے ہی دیر میں میری نظر سامنے والے گھر کی چوکھڑ کے ساتھ بنی ایک چھوٹی سی خوبصورت سے لڑکے پر پڑی تھی وہ بلان کا خوبصورت تھا میں تو جیسے اسے دیکھ کر اس میں کھوسی گئے نظر جیسے ہی اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا اس نے اسی وقت میں ڈر کے پیچھے ہو گئے اگر اسے پتا چل گیا کہ میں اسے دیکھ رہی تھی تو وہ کیا سوچے گا پھر روز کا یہی معمول بن گیا میں اسے روز دیکھتی رہتی لیکن جب وہ مجھے دیکھتا میں شرما کر پیچھے ہڑ جاتی وقت گزرنے کے ساتھ مجھے لگنے لگا کہ شاید وہ بھی مجھ میں انٹریسٹڈ ہے اور میری اسے دوستی ہو گئے رات جب میرا شہر گھر آتا میں اسے اگنور کرتی حتیٰ کہ میں اپنے شہر کو اس گلی کے لڑکے سے کمپیر کرنے لگی تھی وہ لڑکا خوبصورتی کی مثال تھا کوئی دیکھتا اسے تو دیکھتا رہ جائے ایسی پرسنیلٹی تھی کہ اس کی لیکن میرا شہر تھا جو سر پر دپٹہ لے کر موں پر ڈھیروں پیس لگا کر لال لپسٹک لگا کر لوگوں سے مانگنے جاتا میرا دل چاٹ ہو گیا میں نماز پڑھنے کی غر سے اندر چلی گئے نماز کے بعد میں قرآن کھولنے لگی قرآن اور نماز پڑھنا یہ میرا روز کا معمول تھا میری شادی کے ہوئے تقریباً دو دھائی ماہ ہوئے تھے اور اس عرصے میں بقیدگی سے نماز قرآن پڑھتی تھی بلکہ میرا ایک قرآن مکمل ہونے والا تھا پھر میں نے سورہ یاسین کھولی جہاں سے آگے کا سپارہ میں نے آج ختم کرنا تھا جب میں نے سورت ال تین کی تلاوت کی تو اس کی آیت نمبر چار کے ترجمے پر آ کر روک گئے ترجمہ کچھ یوں تھا کہ بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا یہ پڑھ کر مجھے بہت ہی ندامت ہوئی کہ ہم اللہ کی تقلیق ہیں اور میں کیسے دو انسانوں کو کمپیر کرنے کا حق رکھتی ہوں دونوں کو ہی اللہ نے شکل اور صورت دی ہے میں نے فوراً اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور پختہ ارادہ کیا آئندہ یہ گلتی نہیں دورانی بے شک وہ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے ایسے ہی بس زندگی گزری جا رہی تھی اور گلی کے اس لڑکے کے ساتھ میری دوستی اور محبت میں بدل گئے اور ہم نے بھاگنے کا سوچ لیا تھا مگر چند دنوں سے میری طبیعت بہت ہی بوچل ہونے لگی تھی مگر میں نے غور نہ کیا اور اپنے کام میں لگی رہتی رات کو شہر آتا تو اسے ٹھیک سے بات کرتی شیروع میں جو لہجہ تھا میرا وہ اب بلکل بدل چکا تھا نہ میں اسے کچھ کہتی اور نہ ہی وہ کچھ کہتا تھا میری ضروریات وہ ویسے بھی پوری کرتا تھا ہا البتہ اس کے پاؤں میں مجود پائل سے مجھے نفرت تھی میں نے بہت سوچا کہ میں اسے دھوکھا نہ دو اللہ نے منع فرمایا ہے قرآن کی معتدد آیات ایسی تھی مگر میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور رہی اور سوچتی کہ میرا حق ہے کھل کر زندگی جینے کا اور ایسے انسان کے ساتھ میں بھلا کب تک زندگی گزاروں کی ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے حقوق نہیں پورے کرتی تھی جیسے وہ میرے حقوق پورے کرتا ویسے مجھ پر بھی یہ ذمہ داری آئی تھی کہ میں اس کے حقوق پورے کرتی ایک روز طبیت زیادہ بوجھل ہونے کے باعث میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئے لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں یہ بات میرے لیے نقابل قبول تھی کہ میں ایک خاجہ سرا کے بچے کی ماں بنوں اور تو اور ایک خاجہ سرا بھلا باپ کیسے بن سکتا ہے یہ تمام سوالات میرے ذہن میں آنے لگے اس خبر کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور سوچا کہ جلد یا دیر مگر اپنی ماں کے پاس جا کر ان سے پوچھوں گی کہ کیا واقعے میں ایسا ممکن تھا اپنے ماں بننے کی خبر میں نے اس خاجہ سرا تک پنا دی اور اسی راحت محلے کے اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گے میں نے نہیں سوچا کہ پیچھے وہ خاجہ سرا میرے بارے میں کیا سوچے گا کیا نہیں ہاں لبتہ اتنا مجھے یقین تھا کہ وہ ڈھونڈے گا مجھے ضرور لیکن دل میں خوف تھا کہ اللہ کے احکمات کو نہ مانتے ہوئے یہ حرکت کر رہی ہوں مگر نفس جیت چکا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا خیر پھر وہ لڑکا اور میں ایک مسجد گئے اور وہاں ہم نے نکاح کیا میں بہت ہی دری ہوئی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے بھی یا نہیں اتنے میں مولوی نے نکاح پڑھایا اور میرے دسخت لیے پھر وہ لڑکا مجھے لے کر ایک گھر چلا گیا میں نے وہ گھر پہلے نہیں دیکھا تھا ابھی میں دلہن بنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ جہاں مجھے پائل کی آواز سوائے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے اس لڑکے کی جگہ سامنے وہ خاجہ سرا کھڑا تھا میں بہت زیادہ ڈر گئے ابھی تو میں بھاگی تھی اور اتنی جلدی یہ مجھ تک پہنچ بھی گیا ہے میرے ہاتھ پہ رکاپنے لگے کہ اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا در کے مارے میں اس لڑکے کو آواز دینے لگی مگر وہ نہیں آیا تھا میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے تھے مگر وہ خاجہ سرا وہ مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گیا تھا در کے مارے میں اس لڑکے کو آواز دینے لگی مگر وہ نہیں آیا میری آنکھوں سے بے بسی کے باعث آنسو بہنے لگے مگر وہ خاجہ سرا مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع ہوا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس لڑکے اور اس خاجہ سرا کی کوئی ملی جلی سازش تھی مگر میں اب کچھ نہیں کر سکتی تھی میرے رونے میں شدت آئے جا رہی تھی کہ این اسی وقت خاجہ سرا یعنی میرے شہر کا فون بجا اس نے فون آن کر کے سپیکر پر ڈال دیا میں حیران ہوئی کہ اس نے آخر ایسے کیوں کیا تب ہی دوسری جانب سے میری خالہ کی آواز آئی جن کی آواز کچھ رندی رندی سی تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ رو رہی ہے اور ایسا ہی تھا وہ واقعی میں رو رہی تھی جب انہوں نے بتایا کہ میری ماں کی تبیت ٹھیک نہیں تو وہ ارجنٹ مجھے ہسپتال میں بلا رہی ہے تو میری اصل میں ہوائیاں اڑ گئی کہ اللہ خیر کرے ایک دم سے امی کو کیا ہو گیا اسی وقت خاجہ سرا مجھے لے کر فورا ہسپتال کی طرف روانہ ہوا اس وقت نہ مجھے خاجہ سرا کی ہوش تھی نہ اس لڑکے کی بس فکر تھی تو صرف اپنی ماں کی میں دل ہی دل میں دھیروں دعائیں کر رہی تھی اپنی ماں کیلئے جب میں ہسپتال پہنچی تو امی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے میرے سامنے چند حقائق پیش کیے وہ کہنے لگی بیٹا میں شرمندہ ہوں مگر ایک ماں ہونے کے ناتے میرا فرض تھا کہ بیٹی کے لیے ایسا فیصلہ کرتی کہ لوگ اس پر تھوک نہ سکیں میں بس خاموشی سے ان کا چیرہ دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ اتنا سب کو چھو گیا مگر چند حقائق ابھی بھی کھلنا باقی تھے امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی کہ جب تم چھوٹی تھی تو تمہارا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ اب آپ کی بیٹی کبھی ماں نہیں بن سکتی حال بتا اگر کوئی موجزہ ہو جائے تو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا اس کے بعد سے میں بہت زیادہ ڈر گئے جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہارے سسرال والے تمہیں بہت رولا ڈالیں گے بلکہ ہمیں دنیا بھر میں زلیل کر دیں گے اور یہ بات مجھے ناقابل قبول تھی تو تمہارے بھی پردے ڈھکے جائیں گے میری بیٹی مجھے معاف کر دو بے شک میں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی باقی سب ایک طرف تھا مگر امہ کی وہ بات خاجہ سرال باپ نہیں بن سکتے لیکن میں پھر بھی حاملہ ہو گئے امی کس بات کے جواب میں میں نے جواب دیا امی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ماں میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں اور تو اور اب میں حاملہ بھی ہوں جسے سن کر میری امی بہت زیادہ حیران بھی ہوئی تھی اور دوسری طرف میرا شہر یعنی کہ وہ خاجہ سرابی حیران سا باہر کی جانے بڑھ گیا ابھی میں مسید کچھ کہتی ہی تھی ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی مریض کو آرام کرنے دے اور یہاں پر بس ایک ہی عورت رکھ سکتی ہے ایک سے زیادہ اندر نہیں رکھ سکتی میں نے بہت کوشش کی کہ خالہ کو گھر بیج گئے میں ادھر رک جاؤں مگر وہ نہ مانی اور بلاخر مجھے ہی گھر جانا پڑا گھر پہنچتے ہی مجھے اس لڑکے کا خیال آیا جو نکاح ہوتے ہی مجھے ایسے چھوڑ گیا تھا لیکن بھی رمے کی بات یاد آئی کہ خاجہ سراباپ نہیں بنتے میں فوراں اس خاجہ سراب کے پاس گئی اس کا گریبان پکڑ کر پوچھنے لگی بتاؤ کون ہو تم اور وہ لڑکا وہ کہاں گیا ہے میں جانتی ہوں یہ تم دونوں کی کوئی پلاننگ ہے بتاؤ مجھے جس کے جوا میں وہ خاجہ سرابیٹ پر بیٹھ گیا اسے دیکھنے سے معلوم پڑتا تھا کہ شاید صدیوں کا تھکا ہے مگر میں صرف سج جانا چاہتی تھی میری اپنی زندگی دعو پر لگی تھی اور میں کسی کی ہمدرد کیا بنتی بھلا تا میرے شہر نے اپنی وقت اتاری اور مجھے دیکھنے لگا اسے دیکھ کر مجھے یاد پڑتا تھا کہ واقعے میں میں نے اسے کبھی وقت کے بغیر نہیں دیکھا لیکن خیر اس نے مجھے حقیقت بتانا شروع کی اس روز میرے شہر نے مجھے بتایا کہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا مگر پیسے کی قلت کی وجہ سے ہمارے گھر کا چولہ تک چلنا مشکل تھا اس وقت میرے ابو کا ذریعہ عامدن بلکل ختم تھا پھر میں نے بہت سوچا کہ میں کیسے مدد کروں اپنے ماں باپ کی مگر میں چھوٹا تھا کما نہیں سکتا اس لئے میں نے سوچا کہ بھیک مانگ لیتا ہوں لیکن پھر مجھے ڈر تھا اگر بھیک مانگی تو میرے رشتے دار مجھے پہچانیں گے اور میرے ابو اور امی کا سب مزاک اڑائیں گے اور یہی میں نہیں چاہتا تھا اس لئے میں اپنا گیٹ اپ چینج کی اور خاجہ سرہ بن کے لوگوں سے پیسے مانگنے لگا کیونکہ اب کوئی اس علیے میں مجھے پہچان بھی نہیں سکتا تھا مگر میری ماں کو میری یہ حرکت بلکل پسند نہ آئیں اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تب اس وقت میرے پاس ہی نہ رہنے کا کچھ ٹھکانہ تھا اور نہ ہی پیسے کا کچھ بندو بس تھا دو چار دن تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتا انہی کے ساتھ سو جاتا مگر زندگی ایسے نہیں گزر سکتی اس لئے میں دوبارہ خاجہ سرہ بنا اور کمانا شروع کیا ان پیسوں سے میں صبح کے ٹائم پڑھائی کرتا اور شام کے ٹائم پھر مانگنے چلا جاتا اسی طرح میری پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی اور میں کھا بیوی لیتا دو وقت کا کھانا وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اب میں صبح کے ٹائم مانگتا اور رات میں جاب کرتا ایک روز میں نے تمہیں کالیج جاتوے دیکھا اور تب بھی فیصلہ کیا کہ تمہیں سے شادی کروں گا چاہے لڑکا بن کر کرنی پڑے یا خاجہ سرہ اور اسی طرح ایک دم مکمل تمہارا پیچھا کر کے میں نے تمہارے گھر کا ایڈریس معلوم کیا اور کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد خود ایک خاجہ سرہ بن کر تمہاری ماں کے پاس تمہارا رشتہ لینے آ گیا پہلے تو وہ پریشان ہوئی مگر تب ہی انہوں نے ہماری شادی کی حامی بھر دی وہ نہیں جانتی تھی کہ میں لڑکا ہوں کوئی خاجہ سرہ نہیں وہ محض وقت کا تقاضی تھا اور اس کے بعد مجبوری میں مجھے تاجب ہوا کہ کوئی ماں کیسے بیٹی کے لیے کسی خاجہ سرہ کو پسند کر سکتی ہے لیکن میں نے زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ مجھے غر صرف تم سے تھی شادی کے بعد جب تم گھر آئی میں نے بہت سوچا اپنی اصلیت میں تمہارے سامنے لے آؤ مگر میں دیکھنا جاتا تھا کہ ایک خاجہ سرہ کے لیے تم کیسی رائے رکھتی تھی لیکن میں نے نوٹ کیا کہ تم مجھے عجیب حکارت کی نظروں سے دیکھتی تو تھی کہ پائل سے لیکن میں تمہیں تنگ کرنے سے باس نہیں آتا اسی طرح یہی معمول چننے لگا میں روز تمہارے سامنے خاجہ سرہ بن کر نکلتا اور باہر جا کر اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر جا کر کپڑے تبدیل کر کے اپنی جوپ تر چلا جاتا یہی روز کا معمول تھا میرا لیکن میں نے نوٹ کیا کہ تمہیں شام کو گلی میں دیکھنے کی عادت کی گئی ہے تب وہاں سامنے والے گھر کے تھڑے پر بیٹھ کر تمہیں دیکھتا رہتا اور تم مجھے لیکن اندر ہی اندر مجھے گلٹی فیل ہوتا کہ تمہیں خاجہ سرہ پر راضی نہیں ہو تمہیں شہر کے ہوتے ہوئے باہر کے مردوں میں اٹریکشن ملتی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ کہیں تمہاری نظر مجھ سے کسی دوسرے پر جائے یہ میرے لئے قابل قبول نہ تھا اس لئے تمہیں اس گھر سے بھاگنے پر اکسانے لگا اور اگرن تم بھاگنے کے لئے مان گی اور پھر میں تمہیں بھگا کر ایک مسجد میں لے گیا تاکہ تم سے نکاح کر سکو وہاں جو مولوی تھا جس نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا اسے میں پہلے ہی پوچھ چکا تھا کہ عورت نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی حالبتہ اپنے ہی شہر سے دوسری بار نکاح ضرور کر سکتی ہے صرف اس صورت میں اگر اس کو کسی چیز کا شک ہو خیر پھر ہم دونوں کا نکاح ہو گیا اس کے بعد تمہیں اپنے دوست کے گھر لے گیا وہاں میں تمہیں سارے حقیقت بتانا چاہتا تھا خاجہ سرہ بن کر آنے کا مقصد یہی تھا کہ تمہیں آہستہ سا سب کچھ بتاؤں مگر ایسا نہ ہوا وہاں تمہاری امی کی طبیت خراب ہو گئے اور ہم ایرجنٹ وہاں پر چلے گئے لیکن وہاں پر جا کر مجھے پتا چلا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی یہ بات میرے لیے حیران کن تھی مگر میں کوئی ریاکشن نہیں دے سکتا تھا اگر کوئی دیکھ لیتا تو میں کیسے کسی کو جواب دیتا لیکن جب تم نے بتایا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو یہ بات تم سب کے لیے حیران کن تھی مگر مجھے کوئی حیرت نہ تھی یہ سچ تھا کہ میں کوئی خاجہ سرہ نہیں تھا بلکہ عام مرد تھا اس لیے مجھ سے اولاد کا ہونا بھی ممکن ہی تھا لیکن اس سارے واقعے میں تمہیں محلے کا وہ لڑکا نہ مل سکا اور نہ ہی کبھی مل سکے گا کیونکہ وہ لڑکا یہاں تمہارے سامنے بیٹھا ہے حتیٰ کہ جب ہمارا نکا ہوا تو تب ہی میرا نام پکارا گیا مگر تم اتنا الجی ہوئی تھی کہ تم نے غور سے سنا ہی نہ اگر میرے ماں باہ مجھے گھر سے نہ نکالتے تو آج میں تم سے کبھی بھی نہیں مل پاتا اور تمہیں اتنا عرصہ دھوکے میں رکھنے کے لیے میں دل سے شرمنتا ہوں میں تم سے پہلے دن سے محبت کرتا تھا مجھے تم سے تب بھی محبت تھی جب تم خاجہ سرا کے نکاح میں تھی اور تب بھی محبت تھی جب تم گھر سے بھاگی تھی اور تب بھی جب میں نے دوبارہ تم سے نکاح کیا تھا تو میری زندگی کا کل اساسہ ہو میرا یقین خروق کہ میں اب خاجہ سرا نہیں بلکہ اب تو میں بقاعدہ جوب کرتا ہوں جب میری پڑھائی ختم ہوئی تو تب بھی سے میں نے خاجہ سرا بننا چھوڑ دیا تھا مگر جب تم دکھی ہو تو تم تک پہنچنے کے لیے مجھے زیسپ کرنا پڑا مجھے معاف کر دینا ابھی میرا شہر یہ بات کہہ ہی کر اٹھا ہی جانے لگا تھا کہ میں بول پڑی کیا گارنٹی اور ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو تب جا کر میرے شہر نے اپنا حلیہ بلکل چینج کیا اس کے سر پر نہ وقت تھی نہ لپسٹک وغیرہ تھی وہ واقعے میں لڑکا تھا جس پر میں دل ہارے بیٹھی تھی آہ مجھے دکھ ہونے لگا کہ کوئی والدین کیسے اپنے چھوٹے سے بچے کو گھر سے نکال کر سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں مگر میں نے اپنے شہر سے یہ بات پوچھی بھی نہ اگر میں اسے پوچھتی تو وہ اور اداس ہو جاتا اور میں اسے اداس نہیں دیکھنا چاہتی تھی تا مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یا تھی جو کچھ یوں تھی اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھڑلاوگی واقعی میں اللہ نے مجھ پر رحم کیا تھا اسی وقت اٹھ کر میں اپنے شہر کی کہ وہ کوئی خاجہ سرا نہیں بلکہ ایک لڑکا ہے جس پر وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور مجھے میرے شہر اور ہمارے آنے والے بچے کو ڈھیر ساری دعائیں دینے لگے پھر ہم سب خوشی خوشی زندگی گزانے لگے ایک روز میرے شہر کی والدہ آگئی یعنی کہ میری ساس وہ بہت ہی روتوے ان سے معافی مانگنے لگی تھی اور کہنے لگی میں ڈر گئی تھی اگر گھر والوں یا رشتہ داروں کو پتا چل جاتا تو ہماری طرف عزت کی نگاہ سے کوئی بھی نہ دیکھتا اس لئے اس روز تمہیں گھر سے نکالنے کے بعد سب کو یہی کہا کہ اغواہ ہو گئے ہو اور بہت ہی دھنڈا پولیس والوں نے بھی مگر کوئی سراخ نہیں مل سکا یہ کہہ کر باقیوں کو تو ٹال دیا مگر دل کو سکون بھی نہیں مل رہا تھا پھر اللہ سے تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتی ابھی مجھے تمہارے ایک دوست سے پتا چلا ہے کہ میں دادی بننے والی ہوں تو میں فوراں اپنے بیٹے کے پاس معافی مانگنے آگے بیٹا پولیس ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میرے ساتھ واپس چلو میرے شہر کی آنکھوں میں اپنی ماں کی باتیں سن کر رانسو تھے وہ کہنے لگے ماں جو ہونا تھا ہو گیا اب کوئی مداواہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس گھر میں واپس جانا چاہتا ہوں حال بتا اگر یہ میرا گھر ہے آپ یہاں جب چاہیں آ سکتی ہیں کبھی کوئی بھی نہیں ٹوکے گا یہ سن کر وہ اداس ہو جاتی اور گھر واپس چلی گئے پھر میں اپنے شہر سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ آپ کی اپنی بھی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ رہنے کی جس کے جواب میں میرے شہر نے مجھ سے کہا کہ بچمند سے اکیلہ رہتا آیا ہوں اس لئے مجھے ضرورت نہیں کسی کو ساتھ رکھنے کی اس کے بعد انہوں نے اس متعلق کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے کوئی بات کہی اسی طرح ہماری فیملی مکمل ہوگی اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا تھا جو بالکل اپنے بابا کی کوپی تھا لیکن تنگ وہ اپنے بابا سے کئی حد تک زیادہ کرتا تھا میری ماں کا دل کرتا بچے کو دیکھنے کو وہ آ جاتی اور اگر میری ساس کا دل کرتا تو وہ بھی آ جاتی ہمارے گھر کے دروازے کسی پر بند نہ تھے ہاں البتہ ہم نے باقیوں کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا تاکہ سب اپنے اپنی گھروں میں خوش رہ سکیں